آج کی ہم ویڈیو میں دو سنخیہوں کا HCF نکالیں گے یعنی ہائیسٹ کومن فیکٹر مہتہم سماپ برد وہ بھی بھاگ بیدی سے تو یہاں دیئے ہوئے 65 اور 117 کا بھاگ بیدی سے ہمیں HCF نکالنا ہے تو بھاگ بیدی سے نکالنے کے لیے ہمیں کیا دیکھنا ہوتا ہے جو بڑی سنخیہ ہوتی ہے اس میں چھوٹی سنخیہ کا بھاگ دینا ہوتا ہے جیسے مالی جی ہم 117 میں یہاں 65 کا بھاگ دیں گے تو یہ ایک بار بھاگ چلا جائے گا 65 اکم 65 ٹھیک ہے یہی کرنا ہوتا ہے ایک بار بھاگ دیں گے تو سات میں سے پانچ کیا دو اور گیارہ میں سے چھے گیا تو پانچ یہ باون آگئے ہیں ہمارے پاس اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس باون جو یہاں پر باون آیا ہوا ہے اس میں سے پناہ اس 65 کو بھاگ دیں گے اس والے 65 کو یہ سنخیہ یہاں اتاری جاتی ہے پھر آگر بھاگ کریں گے جیسے یہ باون سیسفل آگئے ہیں ہمارے پاس تو اس سیسفل سے اس کو ہم بھاگ دے دیں گے اب ہم باون سے دیں گے تو باون اکم باون مائنس کریں گے تو پانچ میں سے دو گیا تین چھ میں سے پانچ گیا ایک اب ہمارے پاس تیرہ بچا پہلے ہم نے اس کو یہاں رکھا تھا اب اس والی سنخیہ کو یہاں رکھیں گے تو یہاں ہم باون رکھیں گے اور جو سیسفل ہمارے پاس تیرہ بچا ہوا تھا اس سے ہم اس کو بھاگ دے دیں گے تو تیرہ چوکو باون اب ہم اس کو زیرو اور زیرو مائنس کریں گے تو یہ جو لاسٹ بچی سنخیہ ہوتی ہے یہی ان دونوں سنخیہوں کا پہنسٹھ اور ایک سو سترہ کا ایچ سی ایف ہوگی کیا تیرہ تو پہلے ہم بڑی سنخیہ رکھیں گے اس میں سے چھوٹی سنخیہ کا بھاگ کریں گے جو سیسفل بچے گا پھر یہ والی سنخیہ رکھیں گے اس میں اس کا بھاگ کریں گے پھر جتنا سیسفل آئے گا تو یہ والی سنخیہ کو ہم یہاں اتاریں گے اس میں اس کا بھاگ کریں گے تب تک بھاگ کرتے جائیں گے جب تک جیرو نہیں آ جائے گا یہاں کوئی سیسفل بستا تو پھر سے ہم پھر یہی پروسس کو دھوراتے لیکن یہاں پر سیسفل جیرو آگیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پورا ایسی ایس سوال ہو چکا ہے اور یہ تیرہ ہمارا ایسی ایس آ چکا ہے اسی پرکار یہ دوسرا سوال ہے چوراسی اور ایک سو چھبیس کا ایسی ایف ہمیں نکالنا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں ہم ایک سو چھبیس یعنی بڑی سنخیہ کو رکھیں گے اور چھوٹی سنخیہ سے اس میں بھاگ دیں گے چوراسی سے تو بھاگ چلا جائے گا ایک بار چوراسی ایک ہم چوراسی مائنس کریں گے تو چھے میں سے چار جائے گا دو بچے گا اور بارہ میں سے آٹھ جائے گا تو بچے گا چار اب ہم کیا کریں گے ابھی یہ پورا سوال ہوئا نہیں سیس فل ہمیں بیالیس مل گیا تو پھر اس چوراسی کو ہم اس بیالیس سے بھاگ دیں گے اس کو یہاں رکھیں گے اور اس بیالیس سے بھاگ دیں گے تو بیالیس ایک ہم بیالیس اور بیالیس دونی چوراسی ہوتا ہے فور میں سے فور ہو گیا زیرو اور یہاں پر زیرو تو اب چونکہ یہاں پر ہمارا پورا سوال ہو چکا ہے اور سیس فل ہو گیا ہے زیرو تو اس کا مطلب ہے یہ جو سنکھیاں یہاں پر بچی ہے 42 یہی اس کا 84 اور 126 کا ایسی ایف ہو جائے گی اس پرکار ہم دو سنکھیاں کا ایسی ایف بھاگ بھی دی کے دورا نکال سکتے ہیں اس کا ایسی ایف ہے 42